اج پورا دن نیب ذرائع سے یہ خبریں چلتی رہی کہ نیب لاہور نے وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار اور نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کو طلب کر لیا نیب لاہور کے دفتر سے سادہ کاغلز پر الزامات کی تفصیلات بھی ریپورٹرز کے ساتھ شیئر کی گئی مگر باقاعدہ پریس لیز جاری نہیں کی گئی ہم نے نون لیگ کی تر جمحان مریم بارنگزیب سے پوچھا کہ انہیں کوئی نوٹس ملا ہے تو انہوں نے کہا کہ انہیں کوئی نوٹس نہیں ملا اب تک پجاب حکومت سے رابطہ کیا تو ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا نیب لاہور کی طرف سے بس یہ خبر سامنے آئی کہ وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کو بار آگز کو طلب کیا گیا ہے اور یہ خبر بھی لیگ ہوئی باقاعدہ طور پر افیشلی ریلیز نہیں کی گئی اور یہ کہا گیا کہ ان پر ایک ہٹیل کو غیر قانونی طور پر شراب کا لائسنس جاری کرنے کا الزام ہے شراب کا لائسنس جاری کرنا ڈی جی ایکسائز کا کام ہے مگر عثمان بزدار نے اپنا صلوصہ سے استعمال کیا ہے اور انہوں نے مبینہ طور پر رشوت بھی لی ہے اس کے علاوہ نیب سے یہ خبر بھی لیگ ہوئی کہ نیب نے مریم نواز کو گیار آگز کو طلب کر لیا ہے ان پر رائی وینڈ میں سرکاری زمین الوٹ کرانے کا الزام ہے ذرائع کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ مریم نواز نے دوہزار تیرہ میں دو سو سرکاری زمین اپنے نام پر الوٹ کرائی دو سو اکڑ اور آج پورا دن یہ خبریں تمام چینلز پر چلتی رہیں اس کی تصدیق کے لیے ہم نے نیب ترجمان سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ عثمان بزدار اور مریم نواز کے حوالے سے میڈیا پر جو خبریں چل رہی ہیں کیا آپ ان خبروں کی تصدیق کریں گے تو اس پر نیب ترجمان نے کوئی جواب نہیں دیا مگر جب جیو نیوز کے نمائندہ خصوصی زاہد گشکوری نے تحقیقات کے لیے نیب ترجمان سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ کیا مریم نواز اور عثمان بزدار کو طلب کیا گیا ہے تحقیقات کے لیے تو انہوں نے تصدیق کی کہ عثمان بزدار اور مریم نواز کو تلبی کی نوٹسز جاری کیے گئے ہیں مگر کوئی پریس لیز ابھی تک سامنے نہیں آئی سارا دن میڈیا پر نیب ذرائع سے ان دونوں افراد کے خلاف الزامات چلتے رہے اس پر قیاس آرائیہ ہوتی رہی مریم نواز کو کیا اب نوٹس مشروع ہو گیا ہے پوچھتے انونلی کی ترجمان مریم اورنگ ویپس اس کے بعد پنجاب حکومت کے حوالے سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے مریم اورنگ ویپس آہم بہت شکریہ سارا دن خبریں چلتی رہی نیب کے ترجمان کنفرم کر رہے ہیں کہ طلب کیا گیا ہے آپ لوگوں کو نوٹس مل گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم شازید ہم نے بھی اس کو سنا ہے جرسے آپ نے سنا ہے ٹیوی کے اوپر اور نوٹس ابھی تک ریسیب نہیں ہوا کیس کی کوئی ڈیٹیئر ابھی تک ریسیب نہیں ہوئی کچھ ہی قسم کی کوئی انفرمیشن ریسیب نہیں ہوئی اور دوسری بات آپ نے اگر سعاد رفیق صاحب کی ججمن پڑھی ہو تو اس نے لکھا ہے کہ نیب اس طرح کی خبریں نکال کر حد تک کرنے کی کوشش کر رہا ہے ملائن کرنے کی میڈیا ٹرائل کرنے کی تو مجھے لگتا ہے یہ ایک کیسپ ہے مگر اس کیسپ پر آپ کی پارٹی کا مریم نواز کا کیا موقف ہے کہ دوہزار تیرہ میں مریم نواز کو ایک ایرازی الوٹ ہوئی آہاچیما کے دور میں ان کے نام پر ٹرانسفر ہوئی دو سو ایکڑ کی یہ ایرازی ہے اس پر موقف کیا ہے آپ کا نہیں ابھی تک تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ نیب کے افسر اشایت بتا رہے ہیں میڈیا کو بھی اور آپ کو بھی انہوں نے بتایا کہ کوئی انفرمیشن جو ہے کسی کیسپ کے بارے میں ہمارے تردب تک نہیں پہنچا اب تو آپ اگر گیارہ اغسٹ کو طلب کیا گیا تو آپ لوگوں نے پھر اپنے قانونی ماہرین سے کوئی حکمت عملی ہے نیب کبھی کمپلینٹ ویریفیکیشن کی سٹیج پر گریفتار کر لیتا ہے کبھی انکوائری کبھی انویسٹیگیشن کبھی نہیں بھی کرتا تو کیا زمانت قبل اس گریفتاری کوئی ایسا معاملہ کوئی بات ہوئی ہے یا آپ لوگوں کو ابھی تک کچھ پتا ہی نہیں ہے سوالے سے ابھی نوٹس ہی نہیں ملا ابھی کچھ پتا نہیں ہے میڈیا پر خبریں لیگ ہوئیں آج عثمان بزار کی طلبی پر پنجاب حکومت بھی خاموش ہے ہمارے بلانے پر بھی کوئی وزیر نہیں آیا نون لیگ کے رہنوم احسن اقبال نے ٹوٹر پر یہ خبر شیئر کی اور کہا کہ کیا پنجاب میں کیا یہ پنجاب میں وزیرعالہ پنجاب کی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے اور یہ انہوں نے ٹوٹر کیا یہ بحث چڑ گئی ہے کہ کیا عثمان بزار کو ہٹانے کا بہانہ بنایا جا رہا ہے تیاریہ کی جا رہی ہیں یہ قیاسرائیاں اس لحاظ سے اہم ہیں کیونکہ نیب پر الزام لگتا ہے کہ نیب سیاسی انجنئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے خود سابق چیف جسیس آزی سعید خوصہ کہے چکے ہیں کہ ہم اس تاثر کو بہت خطرناک سمجھتے ہیں کہ ملک میں جاری احتساب سیاسی انجنئرنگ ہے پھر گزشتہ ماہ آنے والے سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ سابق چیف جسیس آزی سعید خوصہ نے عضالتی سال کی تقریب میں بھی نشان دہی کی تھی اور بتایا تھا کہ کس طرح احتساب کو سیاسی انجنئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے عضالتی فیصلے کے مطابق اس قسم کی زوراوری اور انسانی وقار کی توہین سے نیب کی سردوں سے باہر بھی رسوائی اور بدنامی ہوئی عثمان بزدار کے حوالے سے ہونے والی قیاس رائی ہیں اس لحاظ سے اہم ہے کہ انتخابات کے بعد جب پنجاب میں تحریک انصاف حکومت بنانے کی پوزیشن میں آئی تو وزارتِ آلہ کے لیے ایک نام علیم خان کا بھی سامنے آیا مگر ان کا نام سامنے آتے ہی یہ خبریں بھی گردش کرنے لگی کہ انہیں وزیرِ آلہ بنانا نہیں چاہتے اور پھر انہوں نے خود بتایا کہ انہیں نیب کے نوٹسز ملنا شروع ہو گیا فضلیم خان نے کہا کہ انہیں الیکشن میں کامیابی کے بعد پندرہ دن میں چار دفعہ بلایا گیا اور پھر جب حکومت بن گئی تو چار ماہ ہو گئے نیب نے نہیں بلایا اس لحب عثمان بزدار کو نوٹسز ملنے کے بعد پھر سے قیاس رائیاں جنم لے رہی ہیں انہوں نے بھی شکایت کی تھی کہ سات مہینے تک ان کا میڈیا ٹرائل ہوتا رہا اگر کوئی اور ملک ہوتا تو وہ نیب کے خلاف قانونی کاروائی کر دی گلفی بخاری کے خلاف نیب نے پندرہ جنمری دوہزار اٹھارہ کو انکوائری شروع کی اپوزیشن رہنماوں کی طرح گرفتار کیے بغیر دو سال بعد سولہ جنمری دوہزار بیس کو ان کے خلاف انکوائری بند کر دی گئی اور کہا گیا کہ گلفی بخاری کے خلاف ادم شواہد کی بنیاد پر انکوائری بند کی گئی مگر دو سال تک گلفی بخاری نیب کے الزامات کا سامنا کرتے رہے الزام ثابت نہیں ہوا مگر ان کا نام میڈیا پر آتا رہا انہوں نے خود کہا کہ ان کا میڈیا ٹرائل کیا گیا آج بھی اوفیشلی نیب کی طرف سے کچھ ریلیز نہیں کیا گیا الزامات کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی ہے اور سارا دن مریم نواز اور عثمان بزار کے حوالے سے خبری چلتی رہی گویش تامار سپریم کورٹ کا خواجہ ساد رفیق کے کیس میں جو فیصلہ سامنے آیا اس فیصلے میں دارت میں لکھا تھا کہ آج کے میڈیا کے دور میں کسی بھی ملزم کی گرفتاری اور اس کے خلاف الزامات لگانا قیاس رائیوں کی ایک ایسی مہم کو جنم دیتا ہے جس سے اس کے خاندان کی تزلیل کی جاتی ہے انہیں شرمندہ کیا جاتا ہے اور اس طرح ایک شخص کے وقار کو خطرے میں ڈال دیا جاتا ہے اکثر ایک شخص تحویل میں ہوتے ہوئے اپنی نوکری کھو دیتا ہے اور اسے اپنے دفاع کا موقع بھی نہیں دیا جاتا ہے اور اس شخص کا بارے دفاع اس کے معصوم خاندان کے افراد پر آ جاتا ہے نیپ سے یہ شکایت رہی ہے کہ صرف الزام کی بنیاد پر سیاستدانوں کا میڈیا ٹرائل ہوتا ہے میڈیا میں خبریں لیگ کی جاتی ہیں بعد میں الزام ثابت ہوتے نہیں ہیں مگر مسلسل میڈیا ٹرائل ہوتا رہتا ہے مگر دوسروں کا اعتصاب کرنے والا نیپ خود اپنا اعتصاب کرنے اور بددیانتی میں ملوث اپنے ہی افسران کا نام سامنے لانے کو تیار نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان افسران کی عزت نفس مجرونہ ہو خودشتہ سال نومبر میں نیپ افسران سے خداپ کرتے ہوئے چرمین نیپ نے کہا کہ نیپ کی کچھ افسران پر بددیانتی کا الزام ہے وہ ان کا نام نہیں لے رہے کیونکہ انہیں نیپ افسران کی عزت نفس کا خیال ہے اور فیلحال ان کا نام نہیں لے رہے ہیں نہ ہی پوری طور پر کوئی ایکشن لے رہے ہیں چند شکایات سکھر ریجن سے دس آن ایسٹی کی موجود ہیں جن پہ میں پہلے خود پروب کر رہا ہوں اگر میں سیٹسفائی ہوا کہ جی ٹھیک ہے یہ تو کیس بن رہا ہے تو اس کے بعد اس پر میں مکمل انکواری اور قانون کے مطابق جو بھی ہوگا وہ میں کروں گا میں چند آئیوں اس کی بات کر رہا ہوں اور میں ان کا نام نہیں لے رہا میں اس لئے ان کا نام نہیں لے رہا نفس بھی عزیز ہے میں ان کا نام لےنا نہیں چاہتا ان میں کسی حد تک انٹیلیکچول ڈس آن ایسٹی کا بھی ایلیمنٹ شامل ہو چکا ہے انٹیلیکچول ڈس آن ایسٹی سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے دائیں طرف جانا ہے تو آپ بائیں طرف جا رہے ہیں اور راستہ آپ اس طریقے سے نکالتے ہیں کہ ایک لے میں ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ نے ڈس آن ایسٹی کہاں کی ہے اور میں جن چند آئیوں اس کو ذکر کر رہا تھا کہ میں ان کا نام نہیں لے رہا مطلب ڈس آن ایسٹی کی ایلیگیشنز بھی موجود ہیں ان ایفیشنسی کی ایلیگیشن بھی موجود ہیں لیکن میں ان کا نام بھی نہیں لے رہا اور میں فوری طور پر کوئی ایکشن بھی نہیں لے رہا میرا خیال ہے کہ میں کچھ وقت ان کو اور دوں گا شرمن نیپ کے اس بیان کے حوالے سے ہم نے ترجمہ نیپ سے پوچھا کہ اس حوالے سے کیا تحقیقات ہوئی ہیں کیا تفصیلات ہیں تو انہوں نے میسیج تو دیکھ لیا مگر کوئی جواب نہیں دیا اگر صرف شکایت ہے اور صرف الزام ہے تو تحقیقات مکمل ہونے اور دھوڑ شواہد ملنے سے پہلے ہی نام سامنے کیوں آتا ہے کردار کشی شروع ہو جاتی ہے یہ شکایت بزنس کمیونٹی کو بھی ہے یہ شکایت بروکریسی کو بھی ہے اور یہی شکایت سیاستدانوں کو رہی ہے نیپ کو اگر کوئی شکایت محصول ہوتی ہے تو اتدائی مرحلے میں نہ صرف نام اچھالنا شروع کر دیا جاتا ہے بلکہ گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے یعنی انظام ثابت ہوتا نہیں ریفرنس دائی ہوتا نہیں مگر کردار کشی ہو جاتی ہے مگر چیرمن نیپ خود اپنے ادارے کے ساتھ یہ کرنے کو تیار نہیں ہے جو رویے ان کا دوسروں کے خلاف ہوتے ہیں وہ اپنے اہلکاروں کے خلاف نہیں اس کے علاوہ بھی نیپ افسران کے حوالے سے شکایت سامنے آتی رہیں ان شکایت کو تسلیم بھی کیا گیا مگر کیا ایکشن ہوا یہ نہیں بتایا گیا گزشتہ سال 6 اکتوبر کو جیونیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں تاجیر رہنماغ بیل دوپیل نے کہا تھا کہ کچھ فلاربیل مالکان کو نیپ کے جونیوز افسران تنگ کر رہے تھے ان کی چیرمن نیپ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ معاملہ ان کے سامنے رکھا تو چیرمن نیپ نے مسئلہ حل کرا دیا میری ملاقات چیرمن صاحب سے ایک مہینہ پہلے ہوئی تھی اور میں جن مسائل پہ گیا تھا وہ اس دن فلور انڈسٹریز کے مسئلے تھے کہ فلور انڈسٹریز کو جو ہے چھوٹے چھوٹے معاملات میں تنگ کیا جا رہا تھا تو وہ تو فلور انڈسٹریز کا مسئلہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں تنگ کیا جا رہا تھا بہت ہی مائنر اماؤنٹس کے لیے ان کو سب کو نیپ کے جو جونیر آفسرز ہیں وہ تنگ کرتے تھے تو جب ہم نے میں نے یہ بات ان کے گوشت گزار کی تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو ابھی حل کرتا ہوں بلکہ انہوں نے اسی وقت یہ حکم جاری کیا کہ کوئی سی بھی فلور مل کو نیپ آفسرز ان کے پوچھے بغیر کچھ نہیں کر سکتا چھوٹے نیپ نے خود بھی بتایا تین اکٹوبر دوزار انیس کو چھوٹے نیپ نے تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے فلور مل مالکہ کے اس مسئلے کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ مسئلہ انہوں نے تھوڑی ہی دیر میں حل کر دیا تھا اور تیکس قادمی کی پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے جب یہ تشریف لائے انہوں نے کہا کہ جی ملتان میں سو فلور ملز ایسی ہیں جن کے خلاف جن کو نوٹسز دیئے گئے ہیں میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ آپ نیپ کی بیلنگ سے باہر نہیں نکلیں گے اس سے پہلے یہ آدھر ویڈرہ ہو جائے گا اور ایسا ہوا ہے اور مطلب اور اس کی مکمل تفتیش اور تحقیق شروع کی کہ بھئی یہ اکٹھا ساو ملز فلور ملز کو یہ نوٹسز کیسے چلا گیا کیا مجھے پتہ نہیں ہے کہ اگر فلور ملز آٹر کی پسائی بند کر دیں تو لوگوں پہ کیا گزرے گی اس حوالے سے بھی ہم نے آتر جمع نیپ سے پوچھا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا نہیں پتہ چلا کہ نیپ افسران کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی یا نہیں نیپ کی کاروائیوں پر سوالات اٹھ رہے ہیں اور اب صورتحال یہ ہے کہ انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے بھی نیپ کے جانب دارانہ رویے پر سوالات اٹھا رہے ہیں اس حوالے سے ہیومن رائٹس واتس کی آج رپورٹ سامنے آئی ہے اور اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی حکام کو چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کا فالو اپ کریں اور حکومت پر تنقید کرنے والوں کو حراست میں لینے کے لیے نیپ کا استعمال بند کر دیں ساتھی حکام کو چاہیے کہ غیر قانونی گرفتاریوں اور بسلوکیوں کی ذمہ دار نیپ آفیشلز کی تحقیقات کریں اور ان پر مقدمہ چلائیں ہم نے اس رپورٹ پر بھی ترجمان نیپ کو موقع کے لیے آنے کی دعوت دی تو ان کا اس پر بھی جواب نہیں آیا دائرے کرپشن ہوں تو اس کے خلاف تحقیقات بھی ہونی چاہیے اسے منطقی انجام پر بھی پہنچنا چاہیے مگر دادتے بار بار سوال اٹھا رہی ہیں کہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے مقدمات بننا یا نیپ کا استعمال ہونا یا پھر اس طریقے سے خبریں لیگ کر کے کسی کی بدنامی ہونا اس سلسلے کو رکنا چاہیے دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں تحقیقات کے ساتھ تک آگے بڑھتے ہیں